مولانا سوالہ حضی صاحب آپ برما کے ان حالات کے بارے میں کچھ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم برما کے حالات بہت ہی سنگین ہیں بہت ہی برا اور عدیمناک اور شرمناک انسانیت کے لئے شرمناک حادثہ علومہ ہو رہا ہے برما میں اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے میڈیا میں اس کو کچھ صحیح طریقے سے جس طرح سے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے وہ بتایا نہیں جا رہا ہے اور ہمیں جو کچھ پتا چل رہا ہے وہ انٹرنیٹ کے تھوہ جو جس حد تک تصویروں سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کے حالات نہایت ہی بہت ہی بہت ہی بھیانک انتیار کر چکے ہیں اور اس طرح سے کہ ہم یہ سوچتے کہ اس طرح کا قتل عام ہمیں اس سے پہلے کہیں دیکھنے کو نہیں ملا یہ صورتحال ہے البتہ وہ صحیح صورتحال کیا ہے کیونکہ میڈیا کے جو ریسورسز ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہے ہیں ایک تو یہ کہ میڈیا کور نہیں کر رہا ہے اور جو چھوٹے مٹھے میڈیا ہیں جو اس کو دکھا رہے ہیں تو زائد سے بات ہے ان کے ریسورسز بھی وہیں ہیں جو ان حالات کو ان مسائل کو چھپانا چاہتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک عبرت ہونا چاہیے یہ جو واقعہ یہ رنما ہو رہا ہے اور ہم تک جو خبریں نہیں آ رہی ہیں یہ ہمارے لئے ایک عبرت ہونی چاہیے کہ اپنا خود کا ایک میڈیا ہو عالمی پہمانے پر کہ جو ہمیں اپنے حالات باقبر ہو سکیں عالمی پہمانے پر ورنہ یہ ہوتا رہے گا کہ دنیا کے کوشوں کنار میں مسلمانوں کے پر مظالم ہوتے رہیں گے اور کوئی باخبر بھی نہیں ہو پائے گا اور اتنی جو وہاں پر جرعت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے شاید وہ اسی لئے ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی اور کو خبر ہی نہیں رکھو رہی ہے اور اس کے لئے انہوں نے اپنے تمام احتمام کا رکھا ہے کہ کسی اور کو یہ خبر رونے نہ پائے اور اس خطے میں مسلمانوں کا صفایہ بھی ہو جائے اور کسی کو اطلاع نہ ہونے پی تو سب سے اہم جو اس وقت ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اپنے میڈیا کی ہے اپنے جو سرس کی ہے جس سے ہم مسلمانوں کے حالات کا صحیح سے اندازہ لگا سکیں اس وقت موجودہ حالات میں ہم برما میں کیا ہو رہا ہے صرف تصویروں کے ہم سوچ پا رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا وامل ہیں کیا مقاصد ہیں اس کا ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں اس کے پیچھے کچھ سازش ہے اور یہ واضح بھی ہو رہی ہے ان کی سازش کیونکہ امریکہ اسرائیل اور یہ تمام سامراج چھوٹے چھوٹے معاملات میں جیسا بھی سیریہ میں تھوڑا کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہائلائٹ کر کے دکھاتے ہیں لیکن وہاں اتنا بڑا علمیاں رونما ہو رہا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ ان کے بھی ہاتھ ہیں اور یہ سازش ہے اور یہ سازشی ہاتھ ہمیں سمجھ بھی بھی آ رہے ہیں لیکن وہ واقعا کیا ہے اس کو ہمیں اندازہ لگانے کیلئے ہمیں اپنا میڈیا ہونا بہت ضروری ہے تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے